ماں مجھ کو جھلاو نا جھلا رے ماں مجھ کو جھلاو نا جھلا ہاں ہیلو زکیہ ہاں صحیح کہہ رہی ہو ماشاءاللہ ہاں ہاں بس میں فارغ ہوتے بلال کو فون کرتا ہوں ہاں کیا کروں فارغ ہے تو نہیں بیٹھا جاتا نا میں ٹیشن کے پیسے بھی تو اچھے مل رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو پون رکھو میں بلال کو پون کرتا ہوں جب ایک پل میں ٹوٹ ہی جائے پھر ایک پل میں جھڑتے نہیں دادا ابو آپ کو بہت یاد کرتا تھا ہاں کس کس کو یاد کرتے تھے ہاں دادو مونی پپو وہ بھی سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں ہاں ہاں ویسے ابو آپ لاہور میں کیسے بیٹا قسمت لے آئی اللہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرے اپنوں کے اصلی چہرے چھپے نہ رہے دادا ابو آپ کو عطا ہے ہم نے دوبائی نہیں لاہور گئے تھے ابراہیم چلو جاؤ اپنے کمرے میں جاؤ سکوکا ہوا کر اپنا نہیں مجھے اپنے دادا ابو سے بہت سارے بات کرنے تمہیں سنائی نہیں دے نا میں کیا کہہ رہی ہوں چلو اپنے کمرے میں دادا ابو میں ہوں گا کہا رہا ہوں آپ کہیں جائے گا نہیں میں کہہ ہی نہیں جاؤں پرامیس پرامیس چلو بندر چلو آپ کے دادا بھی ہی ہے آجا میں جانتا ہوں میرے جھوٹ صاحب بہت تکریف ہوئی ہے لیکن میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا مجھے بھی اپنی زندگی میں کامیاب ہونا تھا پیسے کمانے تھے ایک بہتر نوکری ہی کرنی تھی اور وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے ممکن نہیں تھا تو میرا بتا دیتے ہم ہم کوئی تمہاری دشمن تو نہیں تھے تمہاری کامیابی سے ہمیں اور بھی زیادہ خوشی ہوتی اس طرح جھوٹ بول کر جو تم نے ہمارے دل کو ٹھیس پہنچائی ہے اس کی تکلیف میں بیان نہیں کر سکتا ابو آپ تو چھوٹی سی بات کو دل پر لے رہے ہیں ہاں بیٹر تمہارے لیے چھوٹی سی بات ہوگی مگر ماں باپ کے دل کی تکلیف تو وہ ہی جانتے ہیں جن کا مان ان کے اپنے بیٹے کے ہاتھ ہو ٹھوٹا ہو کس مان کی بات کر رہے ہیں آپ ابو؟ فروا پلیز چکھو چاہو نہیں ادنان آج میں بولوں گی ادنان نے آکے ذمہ دانے کو بوجھ نہیں اٹھایا تو آپ کا مان ٹوٹ گیا کیوں ابو؟ جب آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کو برابر کا حصہ دیا تو ساری امیدیں صرف ادنان سے واپستہ کیوں رکھی کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ اس کی بیوی ہے بچہ ہے ان کے اپنے کتنے ارمان ہیں کتنی خواہشات ہیں فروا بس کرو اب ایک لفظ نہیں بولوگی تمہار کیوں نہ بولوں میں آخر اینے بھی تو پتا چلے کہ کل تم کیا تھے اور آج تم کیا ہو آج ایک کامیاب بزنس چلا رہا ہے یہ فلیٹ یہ ہمارا اپنا ہے اور آپ جانتے ہیں یہ انہی پیسوں سے ممکن ہوا ہے جو ادنان کے حصے میں آئے تھے لیکن آپ کو تو افسوس ہو رہا ہوگا نا کیونکہ آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ کبھی ترقی کرے آپ کو تو میں اس خرص تھی اپنی پریشانی تھی کہ اگر آپ کے دوڑوں بیٹوں کی طرح ادنان نے بھی آپ کے ساتھ چھوڑ دیا تاکوہ کیا ہوگا اسی اتنے عرصے کے بعد ملنے کے باوجود آپ ہمارا حال نہیں پوچھ رہے صرف اپنا ہی شکوا کر رہے ربا ربا ابو 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 میری بات تو سرے پیز آپ کو تو فاروائے بات اس سے زیادہ میرے حد برداشت نہیں کروائے گا اٹھو میرے سام سے مجھے جامل بولیگن پیز میں اور میرے پیشے مطال یہ رشتے بھی کیا رشتے ہیں ملتے ہیں پر ملتے نہیں ہیں جلتا فلک ہے جلتی زمین ہے تیرے بنا ما کچھ بھی نہیں ہے مان مجھ کو جھلاو نا جھلا رے مان مجھ کو جھلاو نا جھلا